بسم اللہ الرحمن الرحیم یہود بستیوں اور وادی اردن کو الحاق کرنے کا وعدہ کیا ہے جو ایک طویل عرصے سے پڑے امن عمل کے خاتمے کا عملی جواز بن سکتا ہے اردن کے شابدللہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہوں قائدین جو ایک ریاست کے حل کی حمایت کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے شابدللہ نے کہا کہ پلسطین نیشنل اتارٹی کا خاتمے سے کیا ہوگا اس خطے میں مزید انتشار اور انتہا پسندی ہوئی اگر اسرائیل واقعی جولائی میں مغربی کنارے پر قبضہ کر لیتا ہے تو یہ اردن کے ساتھ بڑے پیمانی پر تنازیات کا باعث بنے گا ناظرین یاد رہے کہ اردن مغربی ممالکہ اتحادی ملک ہے اور ان دو عرب ریاستوں میں سے ایک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دمکی نہیں دینا چاہتا لیکن جس طرح اسرائیل کا رویہ ہے ہمیں مزید سخ اخدامات اٹھانے پر مجبور کریں گے شابداللہ نے کہا کہ ہم یورپ کے بہت سے ممالک اور عالمی برادری سے مطابق ہیں کہ یہاں پر طاقت کا قانون لاغو نہیں ہونا چاہیے دوسرے جانب مشرقوستہ انسٹیٹوٹ کی سینئر پیلو خالد نے کہا کہ اسرائیل کے الہاق کے منصوبوں سے اردن کے بادشاہت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس لئے بادشاہ خود باہر آ جائے اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات اور معاہدے کو لازمی قرار دے کیونکہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اردن یورپی یونین سے مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ اسرائیل کے الہاق کے منصوبوں کو روکا جا سکے اور اچھی خبر یہ ہے کہ یورپی یونین پہلی ہی امریکی صدر ڈونانٹرم کے منصوبے کو مسترد کر چکا ہے امریکی صدر ڈونانٹرم نے مشرق وستہ کے لئے امن منصوبے کے اعلان میں کہا تھا کہ یاروشلم یعنی بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت رہے گا جبکہ پلسطینیوں کو مشرق یاروشلم میں دارالحکومت ملے گا اور مغرب کنارے کو آدھی حصے میں نہیں بانٹا جائے گا پلسطینیوں نے ایسی کسی بھی تجویز کو مسترد کر دیا تھا جو پوری مشرق یاروشلم کو پلسطین کا دارالحکومت نہیں دکھائے کیونکہ اس علاقے میں مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات موجود ہے تاہم امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں کہا تھا کہ یاروشلم اسرائیل کا ہی دارالحکومت ہے امریکہ کے جانب سے پیش کردہ امن منصوبے میں مغربی پٹی میں اسرائیل آبادکاری کو تسلیم کر لیا گیا تھا اور ساتھ ہی مغربی کنارے میں نئی بستیاں آباد کرنے پر چار سال کی پابندی لگائی گئی تھی امریکی خبر رسائے دارے اے پی کے مطابق امن منصوبے تنازی کی قلیدی مسائل پر اسرائیل کی حمایت کرتا ہے جس کے وجہ سے ماضی میں سرحد و سمیت امن کی کوشش متاثر ہوئے اور اس میں پلسطینیوں کو ریاست دینے کیلئے تقریباً ناممکن حالات موجود ہے امن منصوبی پر عقام متحدہ اور یورپ کے جانب سے غیر جانب داران ردی عمل دیا گیا جبکہ اہم اسلامی ممالک نے اسی مسترد کرتے ہوئے پلسطین سے غدداری قرار دیا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لیک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ